بی بی سی اردو کی پروگرام سیرپین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا ناز کی افغان حسد بے اختلاف کے وفت اور افغان طالبان کے درمیان موسکو میں مذاکرات طالبان رہنماستانکزائی کہتے ہیں کہ ملک سے امریکی انخلاص شرط ہے لیکن مستقبل میں دوستی بھی کرنا چاہیں گے ادھر امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے دوسرے سالانہ سٹیٹ آس ڈی یونین خطاب میں کہا ہے کہ معیشت کو بچانے کے لیے جنگوں کے احمقانہ فیصلوں کو ختم کرنا ہوگا اور ملیں گے موسیقی کے ایمفل سکولر انایت اللہ لہڑی سے جو ایک مادوم ہوتے آلے کو بچانے کے لیے کوش آئے ہیں افغانستان کی حسب اختلاف کے رہنماوں اور افغان طالبان کے ایک وفد کے درمیان موسکو میں دو روزہ مذاکرات کا ایک دور مکمل ہو گیا ہے افغان حسب اختلاف کے وفد کی قیادت سابق صدر حامد کرزائی نے کی جبکہ افغان طالبان کی وفد کی قیادت شیر محمد عباس تانکزائی نے کی طالبان کی وفد کے سربرائے سے قبل امریکہ کے خصوصی علچی ظلم خلیل ذات سے بھی مذاکرات کر چکے ہیں موسکو میں بی بی سی کے نامنگار سکندر کرمانی نے شیر محمد عباس تانکزائی سے بات کی اور سب سے پہلے پوچھا کہ مذاکرات میں اب کیا مشکلات ہیں جبکہ فریقین افغانستان میں امن چاہتے ہیں ہمارے لئے امن قائب کر رہا جنگ لڑنے سے زیادہ مشکل ہے اور خاص طور پر افغانستان میں جنگ جو کہ چار داہیوں سے جاری ہے اس کا خاتمہ ایک ہی دن ممکن نہیں ہے ہمیں اب بھی امید ہے ہماری شدید خواہش ہے اسلامی امارات افغانستان چاہتی ہے کہ جتنی بھی جلدی ممکن ہو یہ جنگ ختم ہو جائے اور ایسے ہی جذبات میں امریکی حلقوں میں بھی دیکھ رہا ہوں سردہ ٹرمپ کی انتظامیہ کی بھی بہت خواہش ہے کہ افغانستان سے ان کی فوجوں کا انخلاہ ہو جائے اور افغانستان میں امن قائم ہو بہت سارے ایسے اغوان خاندان ہیں جن کے لوگ طالبان کے حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دیں گے ہو سکتا ہے وہ خاندان کہیں کہ ہم طالبان کو دوبارہ اقتدار میں نہیں ریکھنا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ طالبان ہلاکتوں کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اقوام متحدہ اور تمام میڈیا جو ایسے دعوے کر رہا ہے وہ آزاد نہیں ہیں یہ لوگ جو بھی خبریں دیتے ہم ان سے متفق نہیں ہیں میں خود کابل میں گیا ہوں میں نے بم دھماکوں کے بعد وہاں شہریوں کی ہلاکتوں کے مناظر دیکھے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں شہریوں کی ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں کوئی شک نہیں کہ وہاں شہری ہلاک ہوئے ہیں لیکن میڈیا میں سب باتیں نہیں آ رہی ہیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ شہریوں کی ہلاکتیں نہ ہوں پچھلی مرتبہ جب طالبان کی حکومت تھی تو لڑکیوں کے سکول جانے پر پابندی تھی عورتوں کو کام کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اگر طالبان آئندہ اغوان نظام کا حصہ بنتے ہیں تو عورتوں کے بارے میں اب موقف کیا ہوگا عورتوں کے بارے میں جو بھی اسلامی قوانین اور افغان ثقافت کے حوالے سے ان کے حقوق بنتے ہیں وہ انہیں دیے جائیں گے یہ ان کا حق وہ سکول جا سکتی ہیں وہ یونیورسٹی جا سکتی ہیں وہ نوکری کر سکیں گے میں غیر متوقع سوال کروں گا آپ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں آپ جنگ جاری کیوں نہیں رکھتے ہمیں ایک سبق ملا ہے ماضی اور آج کے تجربات سے وہ یہ کہ طاقت کے ذریعے پورے ملک پر قبضہ بے سود رہے گا کیونکہ اس سے افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا ہم ایک مکمل فوجی فتح نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے تنازیات میز پر پر امن طریقے سے تہہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ غیر ملکی افواج کے انخلاق کے بعد افغان آپس میں نہ لڑیں ہم ایک دیر پا امن چاہتے ہیں کیا بین الاقوامی سطح پر قانونی طور پر آپ کو تسلیم کیا جانا آپ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ امن کے ذریعے اقتدار میں آئے تو آپ کے دنیا سے تعلقات بہتر ہوں گے کیونکہ پچھلی مرتبہ تو چند ہی ملکوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا نا یہی ہم چاہتے ہیں کہ اگر مستقبل میں افغانستان میں طالبان کی حکومت بنے اور اکثریت اس کی حامی ہو تو ہمیں امید ہے کہ اسے دنیا تسلیم کر لے گی اور اس کے دنیا کے ساتھ خاص کر ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہوں گے ہم نے ظلم خلیل ذات کو کہہ دیا ہے کہ ہم امریکی فوج کا افغانستان سے انخلاع چاہتے ہیں لیکن ہم مستقبل میں آپ کے دوست بننا چاہیں گے پھر امریکی افغانستان میں واپس آئیں اور افغانستان کی آبادکاری اور تعمیر نو میں ہماری مدد کریں طالبان رہنمہ ستانک زہی سے سکندر کرمانی نے بات کی اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت موسکو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کر سمی یوسف سے سمی یوسف سے سربین میں خوش آمدید امریکہ شامل نہیں ان مذاکرات میں افغان حکومت کی خیر موجود کی میں ان مذاکرات کی سرکاری حیثیت کیا ہے سرکاری حیثیت تو ظاہر بات افغان حکومت اس میں شامل نہیں ہے لیکن جس کا سب سے بڑا سیتی ہے کہ اس ڈائلاگ میں افغانستان میں جتنے پارٹیز ہیں اتنی گروپ سے جہادیز گروپ سے مجاہدین گروپ سے ایکس کمونسٹ افغانستان کی پارٹی ان کے بھی کافی لوگ آئی ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ایک جو ایمپلیوینشل جو فگرز ہیں جو لوگ ہیں جو پارٹیز ہیں ان کا ایک نمائندہ یہاں پہ موجود ہے بلکہ ان کے سروراہان یہاں پہ موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ دس یا ستر سالوں میں یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے جس میں افغانستان کے سب سے سرکردہ لوگ آئے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اشرف غنی وزاد خود نہیں آئے وہ تالیبانوں سے بات کرنا نہیں چاہتے لیکن یہی چیز ہے جب افغان حکومت بھی پیچھاتے افغان حکومت میں دوبائی میں کافی کوشش کے کہ افغان تالیبان کے ساتھ ایک حطا تصویر کے لئے ویکسیشن کرائے تو یہاں پر وہ تالیبان افغان حکومت میں جتنے لوگ ہیں اس میں بھی کافی لوگیں سے کہ ابھی بھی ان کا حصہ حکومت میں ہے تو ان سے ملاقات ہو رہی ہے تو میرے خیال میں زیاری بات ہے افغان حکومت بھی اہم ہے ساری ناپ کی بات کر رہی ہوں لیکن ان مذاکرات کا موسکو میں ہونا کتنا ہے روس اس سب میں کہاں فیٹ آتا ہے میرے خیال میں بہت اہم ہے روسیا ایک بہت ہی ریجنل پاور ہے افغانستان پر اس کا بہت بڑا نظر ہے اور میرے خیال میں جو یہاں پر مذاکرات ہو رہی ہے اتنی بڑی ایوینٹ میرے خیال میں اس میں امریکہ کی بھی ان کے بھی رضا شامل ہے اس کے بغیر شاید ناممکن ہو تو میرے خیال میں لگتا ہے اس ہے کہ روسیا اور امریکہ شاید امریکہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے نکل جائے اور یہ کہ ایک قسم طالبان سے رشیا طالبان رشیا کو امریک ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکلنی میں سہولتکار بن جاؤ یا امداد کرو میرے خیال میں اہم ہے اس لیے کہ جو جہادی گروپ سے جو وہ طالبان ان کے خلاف ڈن رہے تھے تو ان کو امریکہ کی مکمل سپورٹ ساری رشیا کی مکمل سپورٹ حاصل دیں اسی وجہ سے موسکو اہم جگہ ہے موسکو اہم جگہ ہے اچھا ان مذاکرات میں دو خواتین بھی شامل ہیں یہ کتنی اہم بات ہے اس کی کیا اہمیت بہت اہمیت ہے کل جب طالبان کے ساتھ میٹنگ جاری تھا تو طالبان کے ایک رہنمہ نے ایک افغان خاتون فوزیا کوپی کے کہہ دیا کہ آپ منسٹر بھی بن سکتے ہیں وہ بھی شامدین دلاور نے تو میرے شامل میں ایک بہت بڑی ڈیولیپنٹ اسے پہلے طالبان افغان خواتین کو کام کرنی نہیں دیتے اب انہوں نے منسٹر کے لیون تک آنے کے آپ پر کر دیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو میرے خواتین کے بابت طالبان کے جو پالیسی ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ خواتین کے بابت انٹرنیشنل کمیونٹی کافی سنسٹیو اور سنجیدہ ہیں تو وہ بہاستہ ہستہ اسے کر رہی ہے بوجود کہ اس میٹنگ میں خواتین صرف دو ہے لیکن برحال خواتین کے بابت کافی بات ہو گئی میں آپ سے سوری میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی کہ قطر والے مذاکرات ہیں ہم موسکو میں ملاقات ہو رہی ہے پاکستان کا اس سب میں کیا کردار میرے خیال میں پاکستان کا تو کردار ہے ایک حد تک لیکن پاکستان کے شدید خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کی مذاکرات پاکستان کے اندر ہو لیکن طالبان اور افغانستان میں جو اندر جو لوگ کے ہو پاکستان کے ساتھ سنسٹیو ہے لیکن برحال پاکستان میں ایک بڑی انہماک سے بڑی سنسٹیو مسائل ہے ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن برحال اندر سے پاکستان کے موسکو سے موسکو سے موسکو سے سمی یوسف زی صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ وقت ختم ہو گیا اس سے آپ سے رابطہ منقطع کرنا پڑے گا بہت شکریہ گزشتہ رات صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے سالانہ خطاب کیا اس مرتبہ صدر کے سٹیٹ آف دی یونین اڈریس کا عنوان چوزنگ گریٹنس یا عظمت کا انتخاب تھا صدر کی خطاب کا اصل مقصد امریکی عوام کی حمایت حاصل کرنا تھا لیکن انہوں نے اس میں اہم عالمی امور پر بھی بات کی اور شمالی کوریا کی رہنما کے ساتھ اپنی دوسری ملاقات کی بھی تصدیق کی واشنگٹن سے کرس پکلر کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی قطع نظر اس کے کہ صدر ٹرمپ نے کیا کہا ان کا یہ سالانہ خطاب امریکت کی موجودہ ملقسم سیاسی صورتحال کا اکتاس ضرور تھا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بدلے مضاہمت اور سزا و جزا کی سیاست سے مو موڑ کر تعاون اور مفاہمت کی ایک ایسی سیاست کو گلے لگائیں جس میں سب کی بہتری پنہا ہے آج بہت سے ڈیموکریٹس کا رد عمل خاصا مختلف تھا خطاب سننے کے لیے آنے والوں میں صدر ٹرمپ کے مہمانوں میں وہ خاندان بھی شامل تھا جس کے ایک رکن کو مبینہ طور پر ایک غیر قانونی امیگرنٹ نے قتل کر دیا تھا اور صدر نے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیوار والا متنازع معاملہ ایک مرتبہ پھر اٹھایا میں یہ دیوار تعمیر کروا کے رہوں گا صدر کے خطاب کا مرکزی نقطہ سب سے پہلے عمدی کا کنہارہ تھا تاہم انہوں نے بین الاقامی اہمیت کا ایک اہم اعلان بھی کیا چیرمن کم اور میں دوبارہ ملیں گے ستائیس اور اٹھائیس فروری کو ویتنام میں اب شاید وقت آ گیا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ دکھائیں کہ وہ نہ صرف واشنگٹن میں بھی مخالفین کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتے ہیں بلکہ بین الاقامی سطح پر بھی دوست بنا سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں چار منٹ کے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی چین نے مغربی ملکوں سے دوبارہ قابل استعمال اشیاء کی درامت پر پابندی آیت کر دی تھی اور بہت سے مغربی ملکوں میں چین کے اس فیصلے سے تشویش کی لہر دور گئی کچھ ملکوں نے ردی کو زمین میں دبانا شروع کر دیا اور کچھ ممالک اسے جلانے بھی لگے لیکن ایزیا کی ایک ملک کو اس فیصلے سے فائدہ ہوا ہے اور وہ ہے انڈیا بی بی سی کے ماہولیات کے نامنگار نوین سنگھ کھڑکا نے انڈیا کی ریاست گجرات کا دورہ کیا جہاں ردی سے دوبارہ کاخذ بنانے کی بڑی سنت قائم ہے انڈیا میں کاخذ کی کھول سالانہ مارک کریب ایک کروڑ اسی لاکھ ٹن ہے میں بھارت کے سب سے بڑا ویسٹ پیپر ریسائکلنگ پلانٹس میں کھڑا ہوں ابھی ان ردی کاغوزو میں سے جیاتر جو ہیں وہ امریکہ بریٹن جیسے پشیمی دیشوں سے آئے ہیں چین نے ان کے آیات میں پابندی لگایا ہوا ہے اور اسی لیے بھارت میں اب ردی کاغوزو کی اس طرح کی پہاڑ بڑھتی جانے کی سمبھاونا پربل دکھ رہی ہے ان میں سے ساٹھ فیصد سے زیادہ پرانے پیپر کی ریسائکلنگ سے آتا ہے لیکن کچھے مال کی یہ مانگ مقامی سطح پر سپلائی سے پوری نہیں ہو پا رہی ہے چین میں پابندی لگنے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے اور اس سے ہمیں انڈیا میں کاغذ کی مانگ پوری کرنے میں بھی بڑی مدد ملے گی تیزی سے بڑھتی انڈیا اکرامی میں پیپر کی مانگ ہر سال آٹھ فیصد سے زیادہ کی شرح سے بڑھ رہی ہے ملک میں دوہزار پتچیس تک کون ساڑھے تین کروڑ ٹن پیپر کی ضرورت ردی کاغذ کی محدود مقامی سپلائی کا مطلب ہے آسمان کو چھوٹی تا یہی وجہ ہے کہ ملک کی قریب ایک چوتھائی پیپر ری سائیکلنگ کمپنیوں کو تالہ لگ چکے لیکن اب درامت بڑھنے کے ساتھ ردی پیپر کی قیمتیں گھٹی ہیں اور کئی ری سائیکلنگ کمپنیاں دوبارہ شروع ہوئی ہیں اس سال کے پہلے چھ مہنوں میں انڈیا نے یورپی یونین سے پندر لاکھ ٹن ردی کاغذ درامت کیا پچھلے سال کی مقاملے درامت تین گناہ بڑھ گئی ہے بریٹن سے بھی انڈیا میں ردی کاغذ کی ایمپورٹ دو سو گناہ زیادہ ہے وہ منیفیکسنگ ہب بن جائے گا جو چائنہ کرتا تھا تو اگر ایکسپورٹ کرے گا تو رو مٹریل تو خریدنا پڑے گا تو جتنا ری سائیکلنگ مٹریل خریدیں گے وہ خوشٹ آف پروڈکشن کم ہوگا تو پیپر کی قیمت کم ہوگی کنزیومر کو بینیفیٹ ہے انڈسٹی کو بینیفیٹ ہے تو میرا خیال ہے انڈیا کو ضرور اپنی گروت بڑھانے کے لیے اگر ایمپورٹ کرنا ضرورت ہے تو کرنا چاہیے لیکن انڈین سرکار کے اہلکار اس بارے میں کھل کر نہیں بولتے انڈین اہلکاروں کے مہتاد ہونے کی وجہ سمجھی جا سکتی ہے خاص طور پر مقامی مارکٹ میں مقابلہ دیکھتی ہے لیکن سوال ساکھ سے زیادہ ایکنومکہ ہے یہ تیہ ہے کہ انڈیا کو کچھے مال کی سخت ضرورت ہے اور اس کے لیے مدریبی ملکوں سے ردی منگوانا ہی فلحال انڈیا کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے نوین سنگھ کھڑکا بی بی سی نیوز اور اب ذکر موسیقی کا سروز اور چنگ کا شمار لوگ موسیقی کے قدیم ترین آلات میں ہوتا ہے موسیقی کے نت نئے آلات کے باوجود ان کی سہر تاری کرنے والی آواز کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی پاکستان کے سوبے بلوچستان سے لوگ موسیقی کے واحد ایمفل سکولر انعیت اللہ لہری ان مادوم ہونے والے آلات کو بچانے کے لیے کوشہ ہیں کویٹا میں انہوں نے جو ادارہ کھولا ہے اس میں ان آلات کو سکھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے انعیت اللہ لہری سے نامنکار محمد قاظم نے بات کی سرونز اور چنگ وہ ایک روایتی آزاروں سال ہمارے تہذیب کے ساتھ سفر کرتے چاہیے یہ آج کل یہ مہدوم ہو رہا ہے کیونکہ اس پر توجہ نہیں آئے کہ نئے نئے ساتھ جتنے انسٹرومنٹس آئے ہیں کیونکہ اگر ایک تاریخ کو مسخ کرنا ہے تو ان کی موسیشن کے جتنے بھی انسٹرومنٹس آئے اگر یہ ختم ہو گیا تو ان کیا ہوگا میں انہیت لیڈی ایم فلسکالر ہوں میں فوک میزوک میں فوک گیتوں میں جو اگر سرونز نہیں ہوگا یا چنگ نہیں ہوگا یا دنبورہ نہیں ہوگا تو اس کو یہ فوک سونگ سمجھائے نہیں اس کے جو بنانے کے طریقے مختلف ہے مختلف لکڑیوں سے بنتا ہے شاعری مولان روئی ساہب کا خوشک مغز خوشک تار خوشک پوست اس کو جامی آیا دیا ہوا سے دوست وہ کہتا ہے کہ بھائی سارے چیز لکڑی بھی خوشک ہے خوشک مغز لکڑی ہے اور تار بھی خوشک ہے اور یہ خوشک پوست یہ کال ہے وہ بھی خوشک ہے لیکن پیاری سے آواز کس طرح سے اس سے بجانے میں کس طرح سے ایک مکمل سب تک کا ساز ہے سب تک یعنی کہ آواز کی جو پچھ ہے یہاں پہ اس کو ہم لوگ گز بوڑتے ہیں باقاعدہ بجاتے ہیں تو اس کو گز بوڑتے ہیں اس میں جو بوڑے کی جو دم کے بال ہیں اس کو فرنٹ پہ دیکھا جائے تو یہ ایک شاہیل کی طرح ہے اور اس کو جو اگر اس طرح سے رکھا جائے تو یہ کشنی ہے اگر اس کو اس طرح سے رکھا جائے تو وہ کچھوے کی مانت ہے چنگ بھی ہمارے جو تہذیب کا ایسا ہے یہ قدیم ساز ہے اس طرح سے یہ بنتا تو ہے یہ اسے لوے سے بنتا ہے ان کے بنانے والے خاص کر ہمارے جو ایک سرمست قبیلہ ہے وہ بھی بناتے ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا آلیا نازکی کو اب اجازت دیجھے موسیقی موسیقی موسیقی